اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں السادیہ تی بی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے مجھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں السادیہ تی بی فاؤنڈیشن کے جو ریسرٹ سکالر ہیں حکیم سیف اللہ سکھو صاحب انہوں نے آپ کے لیے 60 سے اباب بکس لکھی ہیں جس میں 55 بکس جنسی تعلیمات سے ریلیٹیڈ ہیں یہ بکس آپ کو ہر بڑے شہر سے بڑے بکس ٹول سے ایزیلی مل جائے گی اگر کسی کو نہیں ملتی تو وہ لاہور اردو بزار سے پرچیز کر سکتا ہے ناظرین ان کی یہ بکس لکھنے کے پیچھے وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے خواتینوں حضرات ہیں ان کو اپنی جنس سے ریلیٹڈ پرابلمز کا پتہ ہی نہیں چلتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے انہوں نے اس قدر دیٹیل میں لکھ دیا ہے جو لوگ ان بکس کو پڑھ لیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں جو اپنے ساتھ ہونے والی مسائل ہیں وہ آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے نسخے بھی لکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنا علاج خود سے کر سکے اب اس سے زیادہ سہولت تو آپ کو کوئی بندہ نہیں دے سکتا اب آتے ہیں اپنے ٹاپیک کی طرف جنسی حقیقت کیا ہے مطلب جنسی تبدیلی میں جو حقیقت ہے اس کا کیا ہے اب موصلی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو بظاہر تو وہ دیکھنے میں لڑکا لگتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی گروتھ بڑھتی جاتی ہے تو اس کی تمام کوالٹیز لڑکیوں والی ہوتی ہیں جس کو فیملی والے باعث سے شرم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے گھر میں کیا پیدا ہو گیا ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کی نشونما ویسے کی جائے اس کی پرورش ویسے کی جائے کہ وہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکے اور آپ لوگوں کو بھی خوش رکھ سکے یہ کیسے پاسیبل ہے کہ آپ اس کی پرسنیلٹی گرومنگ پہ کام کریں ان کیس بہت سارے ایسے میں نے کیسز دیکھے ہیں بہت سارے مجھے میلز اور میسیجز بھی اس بات پر آئے ہیں کہ گے ہونا بری بات ہے لیسبین ہونا بری بات ہے اچھا ہم اپنی جنس کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا شوہر گے ہے یا نہیں ہے یا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ پرور لڑکا جو ہے یہ کس فیلنگ سے دیکھتا ہے لڑکیوں کو یا لڑکوں کو تو میں آپ کو بتاتی چلوں جو گے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک الگ سے پہچان ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ موصلی خواتین جنہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ کیسے پتا چلے گا جی میرا شوہر گے ہے یا نہیں ہے آپ ہمیشہ یہ نوٹ کیا کریں کہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اگر ٹھیک ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں سب کچھ ہے تو اس کے علاوہ اگر وہ کسی مرد سے ملتے ہیں تو اس کا مرد کے ساتھ ان کا ریاکشن کیسا ہوتا ہے جو ان کا پسندیدہ مرد ہوگا جو پسندیدہ باڈی ہوگی ان کی لڑکوں میں وہ اس کو شہوت کی نظر سے دیکھیں گے پیار بری نظروں سے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اپنا لہجہ زیادہ شیرین کر لیں گے آپ کو سمجھ آجائے گی کہ آپ کے ہسپنڈ جو ہیں وہ گئے ہیں لیکن اگر وہ آپ کو پروپر ٹائم دے رہے ہیں تو پھر آپ کی گلے شکویں نہیں بنتے آپ اپنی گھر میں فساد کھڑا نہ کریں اپنی لائف کو سموٹلی چلنے دیں دوسری بات آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ نیچرلی بات ہے گے بنتے نہیں ہیں بنائے نہیں جاتے اللہ کی طرف سے ان کی جنس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اگر ان کو ایسا نہیں کرنے دیا جاتا تو وہ سرد مہری کا شکار ہو جاتے ہیں اب کچھ خواتین ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر یہ بچہ پیدا ہو گیا ان کے پیرنس بچے کو دودھکارنا شروع کر دیتے ہیں ڈانٹتے ڈبٹتے ہیں ان کی پرسنیلٹی میں اس قدر ڈر اور خوف بٹھا دیتے ہیں کہ کانفیڈنس دور دور تک نظر نہیں آتا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب انہیں نظر آ جائے کہ ہمارا بچہ گے ہے یا ہماری بیٹی اس طرف جا رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے سنبھالیں کہ وہ بچہ اپنی پرسنیلٹی کو بھی نہ دبا سکے اور معاشرے میں آپ کا نام بھی خراب نہ ہو سکے اور اپنی خواہش کو بھی پورا کر سکے کہ اپنی آپ کو خوش رکھ سکے وہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کا بیٹا گے نکل آیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا لڑکوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی پرسنیلٹی کو گھروم کرنے میں آپ اپنا اول قسم کا کردار ادا کریں اسے بتائیں کہ بیٹا اگر آپ نے باہر اٹھنا بیٹھنا ہے مردوں میں تو اپنے آپ کو مرد بنا کر بیٹھنا ہے ہر کسی کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کرنا ہر کسی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں کھولنا تاکہ لوگ آپ کا مزاک نہ اڑائیں جب آپ لڑکوں میں بیٹھیں تو لڑکوں کی طرح بیہیو کریں معاشرے میں جب بھی آپ اپنے گھر سے فیملی میں یا کسی کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں تو بی آمین مرد کی طرح بیہیو کریں ووک کریں چلیں پھریں آپ اکیلے میں بنتے سمرتے ہیں آپ اکیلے میں اپنا جو بھی اپنا لائف ہے جس طریقے سے بھی گزارنا چاہتے ہیں وہ گزاریں لیکن ہر کسی کے سامنے اپنی حقیقت عاشقر نہ کریں تاکہ آپ کا سٹینڈرڈ لوگ نہ ہو آپ کا جو میار ہے وہ لوگ نہ گرائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے نا تزلیل نہ لوگ کریں ہر بند آپ کو مزاق کا شکار نہ بنا کے چلا جائے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے جب آپ ہر انسان کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ ہر انسان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں گے ہوں تو لوگ آپ کی عزت بھی نہیں کریں گے آپ سے کترائیں گے بھی آپ سے دور بھاگیں گے پھر آپ کی کمیونٹی وہی رہ جائے گی جو گے پرسنس ہیں تو آپ اپنے بچوں کی گرومنگ سٹائپ کی کریں کہ انہیں مارے نہیں انہیں ڈانٹے نہیں ان کی ڈانٹ ڈپٹ ہر طرح کی چیز کو جو ہے اس کو روک دیں آپ اپنا بیہیوئر ٹوٹلی چینج کر لیں اس کے دوست بنیں اس کے ساتھ اس کی پہناوے میں اس کی پرسنیلٹی کو سموت بنانے میں اس کی مدد کریں تاکہ وہ معاشرے میں بھی چل سکے اور اپنی جنسی خواہشات کو بھی دبانا سکے سیم چیزیں لڑکی کے لیے ہے کیونکہ اگر ایسی میری جاننے والی تھیں بہت ساری ایسی خواتین تھیں جو میں نے دیکھا گے تھیں ساری لیسبین تھیں اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے اس طرح کا سلوک کرتے تھے کہ ان کو سمٹائم گھر سے نکال دیتے تھے گھر سے نکال دینا کوئی حل نہیں ہوتا آپ ان کو گھر بٹھائیں تسلی سے پیار سے سمجھائیں ان کی پرسنیلٹی کو ان کی آدات کو چینج کرنے کی کوشش کریں لیکن پیار سے کیونکہ جتنا آپ ان پر سختی کریں گی جتنا آپ ان کو روڈ بیہیوئر دکھائیں گی وہ اتنے ہی آپ کے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے دنیا کے معاشرے کے اپ اینڈ ڈاؤنس ان کو بڑے پولائٹلی سمجھائیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے دوست بنیں نہ کہ آپ سے بھاگ کر مزید اس ٹائپ کا جو رویہ ہے وہ اختیار کر لیں بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں وہ اپنی جنس میں جو تبدیلیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان کو لے کر وہ معاشرے کی اپ اینڈ ڈاؤنس سمجھتے ہوئے اس کو leave بھی کر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ strict ہو جائیں گے ان کو برا بلا کہیں گے تو ان کا ارادہ مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ ایسے بچوں کے ساتھ mostly friendly behavior رکھیں تاکہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے باہر نہ نکلیں آپ اپنے بچوں کے کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں گے سویشلی ان میں بہت ساری qualities ہوتی ہیں وہ سلیکہ شوار ہوتے ہیں وہ پہنے اورنے کا سلیکہ رکھتے ہیں ان کو فیشن سے ریلیٹید ہر چیز پتا ہوتی ہے کوکنگ سے ریلیٹید وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور تو اور ان کی singing کی ان کی dramatic جو صلاحیتی ہوتی ہیں dancing کی صلاحیتی ہوتی ہیں وہ نکھر کر واہر آتی ہیں تو ایسے میں بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا سلوک رکھنا چاہیے کہ وہ اگر معاشرے میں survive کریں like that officially job کر رہے ہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو be a man اس کو ڈیل کریں جب وہ گھر پہ آپ اس کو ایسا comfortable zone دو ایسا comfortable atmosphere دو کہ وہ گھر میں اپنے آپ کو اپنی زندگی کی طرح جیئے تاکہ لوگ اس کا مزاق نہ اڑا سکیں وہ کھل کر جیئے تو اپنی گھر میں جیئے وہاں اس کو tease کرنے والا کوئی نہ ہو اس طرح ان کی personality ہے وہ groom ہوگی اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی informative ویڈیوز ٹائم پہ ملتی رہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ